موسیقی روپیز کیش اور ایک کار دی گئی ہے بھائی کو اکیس لاکھ روپے کیش اور گاڑی دی گئی ہے اور سارے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے کچھ کو بائکس دی گئی ہیں اب آپ سوچیں یہ گھر والوں کے لیے ہے تو اس میں دولہ کا کتنا خاص ہوگا دولہ کے لیے تو کچھ الگ ہی پیش کیا گیا ہوگا تو اتنی چرچہ میں ہے اس میں اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے دوسری سائٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کا قبرستان ہے بلکل ایک دلہن کی طرح سجایا گیا ہے ہر طریقے کی لائٹنگ ہے اور اس قبرستان سجانے کے بعد کتنا اس پر پیسہ خرچ کیا گیا ہوگا ان سب باتوں کے لیے ہماری جیبیں خوب کھلی رہتی ہیں خوب قرچ کرتے ہیں لیکن اور جب سوال ہوتا ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا تو ہماری جیبیں بند ہو جاتی ہیں ہمارا ہاتھ ٹائٹ ہو جاتا ہے بیمار کا علاج کرنے کے لیے یا کسی غریب بھوکے کے پیٹ میں نوالہ ڈالنا ہو تب ہمارے پاس پیسے کی کمی آ جاتی ہے ہم لاچار اور غریب ہو جاتے ہیں لیکن ان فضول خرچیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی دوازی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی اگر چادی میں ڈانس پارٹی بلاتے ہیں تو ان کے اوپر پیسے لٹانے کے لیے ہمارے پاس تنگی نہیں ہوتی کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہو یا پھر مسجد کے امام کی سیلری ہو تب ہماری جیبیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں اور ہم بہت زیادہ غریب اور لاچار بن جاتے ہیں اور ایسا ہوتا کیوں ہے کیونکہ انسان شو آف کرنے لگا ہے کمپیٹیشن بنانے لگا ہے اور وہ کمپیٹیشن بھی کس سے کرتا ہے کمپیٹیشن کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنی شادی میں پانچ لاکھ خرچ کیے تو میں اس سے زیادہ زیادہ خرچ کروں گا کیونکہ میں بھی اس سے چھوٹا نہیں ہوں اور وہ شو واضح کرنے کے لیے شو آف کرنے کے لیے کرزدار بن جاتا ہے کرزے لیتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے دین کو بھول چکا ہے اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا بھی شو آف پہ آ چکا مثال آپ دیجئے اگر ایک پڑوس میں دو شخص رہتے ہیں اگر ایک کے پاس کار ہے تو وہ اس سے کمپیٹیٹ کرے گا اس کے پاس کار ایک کار ہے تو مجھے دو کار رکھنی چاہیے اور دوسری سائیڈ میں اگر اس کا کوئی ایک پڑوسی دو وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس سے کمپیٹیشن نہیں کرے گا کہ یہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے دو وقت کی پڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ تین وقت کی نماز پڑھوں بس یہ صرف ہمارا دین اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم دنیا بھی چیز میں کمپیٹیشن کرنے لگے ہیں شو آف کرنے لگے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہمارے قوم اتنی پریشان ہے کہ اپنے لیے تو آپ اتنا خرچ کرتے ہیں اب درا سوچ یہ جس ایک شادی میں اتنا خرچ کیا گیا اور ایک قبرستان کو سجانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا گیا کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی کتنے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکتی وہ بھوکے پیاسے لوگوں کو کھانا مل سکتا تھا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی فضور خرچی سے بچیں ایسے دکھابے سے شو واضی سے بچیں اتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کر ضرورت مندوں کی مدد کر غریب کی بیٹی کی شادی کر آئیں ہر مومن کو نیک ہدایت دے نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے آئندہ ملاقات تک کے لیے مجھے اجازت دے دیئے ان قلمات کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اللہ حافظ